اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وسلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام لاکھوں کرروں درودوں سلام آقے نامدار احمد مجتبہ احمد مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج متحرات اور ان کی آل اولاد پر ناظرین اکرام پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مدسر فاروقی تھانوی ناظرین اکرام رمضان شریف اپنے آخری عشرے کے اندر ہے اور ہم سے جدہ ہونے میں کچھ اس کی محلتیں باقی رہ گئی ہیں ناظرین اکرام یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا اور آنے والی تاقراتیں اور آج کی تاقرات تمام راتوں سے سب سے افضل عبادات قرار دی گئی سب سے افضل رات اس کو قرار دیا ناظرین اکرام کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ یہ رات ہو اور ہم اور آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور ہماری اور آپ کی مغفرت کر دی جائے ناظرین اکرام ایک ایک پل ویسے تو اس مہینے کا قیمتی ہے چاہے وہ صبح ہو دوپیر ہو شام ہو لیکن ان پانچ تاقراتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے بڑی خیر فرمائی ہے اگر ہم اور آپ کسی ایک رات کو تاقرات کی طور پر پا لیں گے تو یقین جانئے کہ چوراسی سال تک کی عبادات بھی لکھی جائیں گی رسک میں بھی اضافہ ہوگا مغفرت بھی ہو جائے گی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی ناظرین اکرام اس کے اوپر آج بات کرنے کے لئے میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں دارالعلوم گلشن اقبال سے جناب مفتی سمیلہ ویسٹو صاحب سر بڑا مشکور ہوں آپ کا آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے میرے ساتھ موجود ہیں کلاچی پاکستان کے مشہور معروف نات خواہ اور آنے والے وقتوں کے انکر جناب فیضان لیاقت حسین صاحب آپ کا شکریہ عادہ کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے آپ بہترین نات پڑھتے ہیں لوگ آپ کی نات سننا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک نئی فیلڈ میں بھی آپ پدم رکھ رہے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو کامیاب و کامران کریں جزاک اللہ اور فیضان بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے آپ میرے پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبارکا لذی بیده الملک و هو علا سبارکا لذی بیده الملک و هو علا سبارکا لذی قلق الموت والحیات لیفلوکم ایوکم احسن املا و هو العزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات انتباقا ما ترا فی قلق الرحمن من تفاوت فرج علب سرہ الترا من فطور صدق اللہ العزیز جزاک اللہ خیر احسن الجزا یہ تھے جناب فیضان لیاقت حسین صاحب تبارکا لذی بیده الملک و هو علا کل شیئ ان قدیر کی تلاوت کر رہے تے ناظرین اکرام اس کی آپ کو صرف ایک افاریت بتاتا چنوں اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ یہ وہ صورت ہے جو قبر کے اندر آپ کے لئے ڈھال بنے گی اور اللہ تعالی سے آپ کی مغفرت کا سوال کرے گی اگر میں اور آپ زندگی کے اندر قرآن پاک کی صورت قرآن سونے سے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی تو اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ ہم اور آپ قبر سے محفوظ رہیں گے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے قبر میں تو ہر مسلمان کو جانا ہے ناظرین اکرام حضرت بتائیے ماشاءاللہ آج شب قدر کی رات ہے آج الحمدللہ اور آج ہماری تاقرات ہے کیا فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اس رات کے اوپر اس سے پہلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا مفتی عبداللہ نجیب صاحب تشریف لائے تھے کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں لیکن کیوں کہ دہر ہے یہ اتنا وسیع اور عریض مضمون ہے کہ ایک پروگرام کے اندر اس کو پر بات کی بھی نہیں جا سکتی اللہ ہی نے اس کو جب پانچ راتوں کے اندر ڈھوننے کو کہہ دیا تو ہم ایک مضمون نے اس کو پر کیا بات کرتے آپ تھوڑا سو میرے ناظرین کو بتائیے کہ کیا میٹر ون نیوز کے توسط سے سب سے پہلے دوما دا سر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر یہ سورة قدر یہ پوری سورة نعزل ہوئی ہے شب قدر کے حوالے سے شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت اور شان و شوکت والی چیز چونکہ یہ رات دیگر تمام کی تمام راتوں سے سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہے اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ جس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے جس پیغمبر کو دی گئی ہے وہ پیغمبر بھی تمام کے تمام انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سب سے زیادہ شان و شوکت والی تھے اور جس امت کیلئے یہ رات دی گئی ہے یہ امت بھی دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظیم و شان اور قدر و منزلت والی ہے اس وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے قدر کا بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں اتنی کثیر تعداد میں آسمان سے فرشتے زمینوں پر اترتے ہیں اور لوگوں کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رحمت و مغفرتوں کی بارش لے کر غول در غول فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں تو جہاں کہیں جو لوگ اس رات کو کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی ذکر پہ ہے ان تمام کے تمام لوگوں کیلئے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے گزرتے جاتے ہیں اس وجہ سے اس رات کی بڑی عظیم الشان خضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس شخص نے شب قدر کو ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں گزارا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اور اس میں سب سے بڑی احتیاط کی بات یہ ہے کہ یہ رات غفلت میں نہ گزرے اور گناہ میں نہ گزرے اس لئے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من حرم خیروہو فقد حرم الخیروکلو یاد رکھے جو اس عظیم الشان رات کی خیر سے محروم ہو گیا سمجھو وہ ساری کے ساری خیروں سے محروم ہو گیا اس لئے اس رات میں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رات در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے جو محبت ہے اور جو عقیدت ہے اور جو اپنائیت ہے یہ رات اس کی سب سے بڑی علامت ہے وہ کیسے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پچھلی امتیں جو تھی ان کی عمر ہزار سال ہوا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں اپنی امت کا خیال پیدا ہوا کہ میری امت کی لوگوں کی عمری ٹوٹل ساٹھ سال ستر سال ہوتی ہے جس میں پندرہ سال تو اس کی جوانی میں آتے آتے گزر جاتے ہیں تو باقی وہ کیا عبادت کرے گا تو میری امت تو پچھلی امتوں سے پیچھے رہ جائے گی جب یہ دعائیہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَمَنَّ ذَلِكَ لِأُمَّتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ تمنہ ظاہر کی کہ اللہ میری امت کے لئے ایسا کوئی بندبس فرما کہ اس کی عبادت پچھلی امتوں سے بڑھ جائے تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ وسلم یہ صورت لے کر آئے فرمایا لیلت القدر خیر من الفشار کہ یہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے کو اگر کلکلیٹ کیا جائے تو تقریباً تریاسی سال چار مہینے کا عدد بنتا ہے اگر ایک انسان کی عمر ساٹھ سالیں پندرہ سال بلوغت کے نکال دے باقی پینتالیس سال اس کی عمر بچتی ہے تو پینتالیس سال کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی میں پینتالیس شب قدر بلوغت کے بعد آئیں گی تو ایک شب قدر کا ثواب تریاسی سال کے برابر ہے تو تریاسی سال کو اگر ہم کل ضرب دیں گے پینتالیس کے ساتھ تو یہ تقریباً پونے چار ہزار سال کی عبادت کا ثواب بنتا ہے تو اس امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ثواب کو نے چار ہزار سال کی عبادت سے افضل کر دیا گی جزاک اللہ خیر احسن الجزا یہ تھے جناب مفتی سمی اللہ وسلم صاحب شب قدر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی رو سے ناظرین اکرام یہ وہ صورت جو قرآن مجید کے اندر ہے یہ ہمیں اور آپ کو شب قدر کا پیغام دیتی ہے حضرت یہ بتائیے کہ رمضان یہ جو شب قدر کی تاریخیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا کے مطلب اس کو پانچ راتوں میں کوئی ایک تاریخ اگر مقرر ہوتی تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت ہوگی اللہ رب العالمین کی قرآن پاک کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ اس کے مطالعے کیا فرمائیں گے ززر بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر شارحین نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے شب قدر کی کوئی ایک رات متعین ہو جاتی تو جو ہم جیسے گناہگار غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں تو اسی رات اٹھیں گے اسی رات کو صرف عبادت کرتے ہیں اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ امت کم از کم پانچ راتیں تو آخر میں لازمی جاگے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات اور ریاضت اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور نماز کے اندر وقت گزارے اگر رات متعین ہو جاتی تو پھر انسان ایک ہی رات عبادت کرتا اور سب سے بڑی دوسری حکمت جو لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ باز اگر یہ رات متعین ہوتی تو باز مردہ پہ انسان اسی رات کو آ کر کسی مجبوری کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو پوری رات انسان اس میں مصروف رہتا ہے تو اگر انسان کے ایک رات متعین ہوتی اور وہ اس کے مصروفیت میں گزر جاتی کسی مجبوری کے وجہ سے تو وہ تو پورا سال صدمے میں رہتا یا بیماری ایک دو تین دن رہی تو کوئی مسئلہ نہیں آگے اس کے بعد دو تین راتیں اور ہے اور تسلی ہے اس کے پاس کہ وہ ان راتوں میں عبادت کر کے اس صدمے سے نکل سکتا ہے کیا ہی خوبصورت بات بتا رہے ہیں مفتی صمی اللہ ویسٹر صاحب ناظرین اکرام اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی پانچ راتوں کے اندر تاقرات کو چھپانے کی اس کی تاکہ انسان اگر کسی ایک رات مخصوص کے اندر بیمار ہو جائے کوئی زندگی کی ایسی مصروفیت خوشی اغم میں انسان پڑ جائے اور اس سے وہ رات مس نہ ہو جائے تو اس کے لئے اس کو پورے سال صدمہ رہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے پانچ راتوں کے اندر اس رات کو چھپا دیا تکہ آپ اکیسیں شب کو نہیں تو تئیسیں کو نہیں تو پچیسیں کو نہیں تو ستائیسیں کو نہیں تو انتیسیں کسی بھی شب میں آپ عبادت کریں نہ جانے کون سی رات انسان کی اللہ تعالی اس کے لئے وہ شب قدر لکھ دیں ناظرین اکرام ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف کہیں مت جائیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میں ہوں آپ کا مذبان مدسر فاروقی تھانوی ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان مدسر فاروقی تھانوی ناظرین اکرام آج کی رات کا پروگرام بڑا خاص ہے شب قدر کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صمی اللہ وشرو صاحب آپ کو تلاوت قرآن پاک کی جناب فیضان لیاقت حسین صاحب نے میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ ناتخواہ میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں محمد ابو بکر خان صاحب میں آپ سے سر گزارش کروں گا کہ آپ کلام پیش کریں بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے پلیز کوئی کلام سنائیے سر صلیب دائی من عبادا علی حبیبی کا خیر لقل کی کلیہیمی مولایا صلیب دائی من عبادا علی حبیبی کا خیر لقل کی کلیہیمی ہوا الحبیب اللہزی ترجا شفاعتو ہوا الحبیب اللہزی ترجا شفاعتو لیکل حلم من اللہ حبالی موقتہیمی مولایا صلیب دائی من عبادا علی حبیبی کا خیر لقل کی کلیہیمی یا ربی بل مصطفی بلغ مقا سیدنا یا ربی بل مصطفی بلغ مقا سیدنا بغفر لنا ماما ضایا باسع الكرمی مولایا صلیب صلیب دائی من عبادا علی حبیبی کا خیر لقل کی کلیہیمی محمد السیدیت القونینی و ساقالینی محمد السیدیت القونینی و ساقالینی بل فری قینی من عرب و من عجامی مولا یا صلی و صلیم دعی من عبتا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیمی جزاک اللہ خیر احسن الجزاک کیا ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب ابو بگر خان صاحب دلوں کے مصورت سے منور کر دیا سر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پڑتے ہیں اللہ آپ کو خوب ترقی دے آگے بھی انشاءاللہ آپ بڑھیں حضرت یہ بتائیے کہ شب قدر اس امت کو کیوں عطا کی گئی دیکھیں اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بنی اسرائیل جو پچھلی امتیں گزری ہیں حضی عقوب علیہ السلام کی اولاد اور پھر ان کی آگے امت تو اس کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ شخص جو ہے ایک ہزار سال اللہ کے راستے میں صرف جہاد کرتا رہا یعنی ایک عمل کو اس نے ایک ہزار سال تک ادا کیا اب جہاد تو ایک بہت بڑا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص پچھلی امتوں کا وہ ایک ہزار سال تک اللہ کے راستے میں عبادت کرتا رہا میری امت کی جو ٹوٹل اس کی عمر ہے وہی ساٹھ ستر سال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عمل سے فعجب اور رسول روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اس بات کا اور وَتَبَنَّا دَعْلِكَ الْأُمَّتِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لئے اس کا کوئی راستہ نکال تو پھر اللہ پاک نے یہ لیلت القدر اس امت کو دی کہ جس میں اس امت کو میں پہلے بھی بتا چکا آپ کو کہ پھر ایک رات اب یہ ایک رات کب شروع ہوتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے اور مغرب سے لے کر صبح سہری کی جو آزان ہوتی ہے صبح صادق کی جو آزان ہوتی ہے ٹوٹل اگر ہمارا آج کل کے دنوں میں دیکھا ہے تقریباً دس سے گیارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے یہ دس سے گیارہ گھنٹے کی رات اچھا اس میں تسلسل کے ساتھ عبادت بھی نہیں کرنی آپ نے تھوڑا ذکر اذکار کر لیا نماز پڑھ لیا بھلے آپ ایک گھنٹہ آرام بھی کر لے کوئی بات نہیں پھر آپ اس پر تھوڑا سا اور عمل کرتے رہے غفلت کے بغیر گناہ کے بغیر یہ رات گزاری تو اللہ پاک ہزار سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں ہزار مہینوں کی عبادت کا اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب میراج پر آپ گئے تو آپ کو پچاس نمازیں دی گئیں بے شور حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی امت کے لئے مشکل ہوگا آپ واپس جائیں اور اللہ سے گزارش کریں کہ اس کو کم کیا جائے پانچ نمازیں کم کر دی گئی پھر واپس گئے پھر پانچ نمازیں کم کر دی گئی اور کرتے کرتے آپ کو پانچ نمازوں پر محدود کر دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ پڑے گی تو پانچ نماز ہے لیکن اس کو سواب پچاس کا دیا جائے گا جو شروع میں اللہ کی طرف سے تیگی گئی تھی تو یہ اس امت کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی رحمت اور برکت ہے کہ اس امت کو چونکہ یہ ساری امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے جو پیغمبر ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں لہذا جب یہ امت ساری امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی تو اس کے آمال ان سے زیادہ ہونے چاہیے تو بجائے اس کے کہ اللہ یہ کرتے کہ اس امت کی عمر بڑھا دیتے اللہ نے اس کے رئے ایک رات بنا دی اور اس رات کی وجہ سے اس امت کو باقی ساری امت کے لئے سبحان اللہ حضرت آپ نے تو دلوں کے تاروں کو چھو دیا اور ہمارے جو دل و دماغ میں کیا کہوں میں اس کو کہ جو سوچ تھی اس کو آپ نے بالکل کونسپٹ ہی ہمارا چینج کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لئے ایک ایک رات کی عبارتوں کو ناظرین اکرام ہزاروں راتوں اور ہزاروں مہینوں سے افضل قرار کر دیا جبکہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ میرے ماں باپ جان مال عزت عبرو میرے آنے والی نسل قربان میرے نبی کی شان ان کی آل اولاد کے اوپر ناظرین اکرام جب ان سے پہلے کے جو انبیاء اکرام آئے اور جب ان کی اولادیں ان کی امتیں پیدا ہوئیں تو ان کو کیونکہ عمریں کئی کئی سو سال ملا کرتی تھی کیونکہ میرے اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل نبی ہیں سب سے محبوب نبی ہیں اور ہم بھی محبوب امت ہیں اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمارے افضل ہمارے عمال افضل کیسے ہوتے ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں بد کردار ہیں چغلیاں ہم کرتے ہیں غیبتیں ہم کرتے ہیں رشوت ہم کھاتے ہیں حرام ہم کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ ہم سے پیار کرنا چاہتے ہیں ناظرین جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں ان ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ایک شب قدر کے اندر دل سے عبادت کریں اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہو جائے ناظرین اکرام تو اللہ میرے اور آپ کو ایک رات کے بدلے ہزاروں راتوں سے بہتر اس کا ثواب عطا فرما دیں ہزاروں مہینوں اور سالوں سے کئی اوپر اس کا عبادت کا ہمیں ثواب مل جائیں کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ آپ کہیں پر سو روپے انویس کریں اور پتہ چلے کے لیے وہاں تو پچاس ہزار نفع ملنے والا ہے دو لاکھ روپے نفع ملنے والا ہے صرف ایک ہزار روپے کے نوٹ کے اوپر تو آپ اس طرف ضرور جائیں گے کیونکہ یہ انسان کی خسلت بھی ہے فطرت بھی ہے کہ انسان تھوڑے سے انویسمنٹ کے اوپر زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے ناظرین اکرام کیا ہی خوبصورت اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لئے توفہ رکھا کہ سب سے پہلے میرے اللہ نے اس مہین افضل مہینے کو ہمارے لئے بھیج دیا اللہ کو پتا تھا کہ یہ ناظرین اکرام کہ ہم اور آپ جیسے گناہگار پورے مہینے کو کمپائل کر کے بھی اس طرح عبارت نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ہمارے لئے پورے مہینے کے اندر پھر ایک رات کو کہا کہ اس پورے مہینے نہیں کر سکتے تو ان چند راتوں میں اگر تمہیں عبادت کر لو تو ان چند راتوں کی عبادت سے تمہاری کو پیدائی سے لے کے اور تمہارے مرنے تک کے جتنے گناہ ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین تو ویسے بھی فرماتا ہے ناظرین اکرام کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک بھر جائیں پہاڑوں تک بھر جائیں لیکن اگر تم دل سے ایک مرتبہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگو اپنی مغفرت مانگو تو کوئی شک نہیں کہ میرا اور آپ کا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے اللہ سے کون جواب لے سکتا ہے کون اللہ سے سوال کر سکتا ہے جن کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایسے ایسے گناہگار اور سیاہکار لوگ جن لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالی رب العالمین نے ان کے بستیوں کے اوپر بارشیں برسانہ بند کر دیں ان کے بستیوں کے اوپر عذاب نازل کیے ایک ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے جب اپنی مغفرت کی دعا کی تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ناظرین اکرام کہ موسیٰ اگر یہ اس وقت اب تمہاری پوری امت کی معافی مانگتا تو میں اس کے تفیل تمہاری ساری امت کو معاف کر دیتا تو اگر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے اوپر اللہ نے وہ رحم کیا ہے تو میں اور آپ تو افضل امت میں سے ہیں افضل نبی کے امتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں ناظرین اکرام بیس دن سے زیادہ رمضان شریف گزر گیا آج بائیسویں تئیسویں شب تئیسویں شب ہے اگر ہمارے اور آپ کی زندگی کے یہ تئیس دن بھی غفلت میں گزر گئے ہیں تو کچھ پل کچھ راہتیں کچھ سماعتیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی اور آخرت بنا سکتی ہیں ناظرین اکرام اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والے بن جائیں کوئی شک نہیں کہ مدی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہمارے اور آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا دے ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف کہیں مت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میں ہوں آپ کا میزمان مدسر فاروقی تانوی ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزمان مدسر فاروقی تانوی میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سمیلہ وشرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان کے مشہور و معروف نات خواف فیضان لیاقد حسین صاحب اور میرے پاس ماشاءاللہ اس پروگرام کا یہ خاصہ ہے ناظرین ایکرام اور میٹرو ون نیوز کا میں بڑا مشکور ہوں کہ نئے نئے ٹیلنٹ کو آگے لاتے ہیں بہترین تاریخی سے کلام پڑھتے ہیں کیا ہی خوبصورت آواز ہے چھوٹے چھوٹے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان کے عقیدت میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں اس کی تیاریاں کرتے ہیں اس کی مشقیں کرتے ہیں اس کے لئے درود پڑھتے ہیں تو کیا ہی ان کا مقام ہوگا اللہ اور اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سر آپ تمام لوگوں کا دوبارہ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں نہ صرف آپ کا بلکہ بن حاشم فامسی کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لئے ہمارے مہمانوں کے لئے گفت بھیجتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ما شاء اللہ ان کو اللہ نے بڑی عزت دی مقام دیا سر یہ تحفت آئیف آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے سر بہت اچھی نات پڑی بن حاشم والے ہمیشہ ایسے لوگوں کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہے اچھا حضرت یہ بتائیے کہ جو شب قدر ہے اس کو پانے کا کیا طریقہ ہے کیا خاص عبادتیں ہیں خلوت میں کرنی چاہیے اجتماع میں کرنی چاہیے مساجدوں میں بھی رش لگے ہوئے ہیں پارکوں میں بھی شامیانے لگے ہوئے ہیں دو سیار بیٹھے ہیں کوئی کہیں اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں کہیں اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جو گھر سے بھی نہیں نکلتے کیا فرمائیں گے کیا انس کی کوئی خاص عبادت کا طریقہ کہا رہے ہیں کیا حیدرہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ یاد رکھا جائے کہ شب قدر کی کوئی عبادت شریعت کے اندر مختص نہیں ہے کہ آپ نے اتنی نمازیں پڑھنی ہے اتنی تلاوت کرنی ہے یہ مختص نہیں ہے یہ ہر انسان کی ثوابدیت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو انسان جس چیز کو جس وقت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں البتہ ایک روایت ملتی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول شب قدر کی رات میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک دعا فرمائی ارشاد فرمائی کہ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کسرت سے پڑھیں اس رات کو یہ دعا ملتی ہے شب قدر کے اندر دعا کرنے کے اعتبار سے باقی بہتر اس کے اندر ہر آتمی کے لئے آسانی ہے اس میں میں کچھ مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ مختلف عبادات کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جسے صلاة و توبہ ہے اس کے پڑھنے کا احتمام کرے دو رکاتے چار رکاتے صلاة و توبہ پڑھ کر اور دعا مانگے اپنے گناہوں کی اور پکہ عظم کرے کہ یا اللہ آج کے بعد جو زندگی گزرے گی آپ کی غلامی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعات میں گزرے گی اور اس کے بعد صلاة الحاجات جو ہماری زندگی کے بے شمار ضروریات ہوتی ہیں جو ہم چاہتے کہ اللہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا کرے تو صلاة الحاجات پڑھے صلاة تصویح بہترین دعا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص صلاة تصویح پڑھے گا اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ ماف فرما دیں گے وہ پڑھنے کا اطمام صغیرہ اور قبیرہ دونوں ماف ہو جائتے ہیں قبیرہ جب توبہ کی نیت سے پڑھے گا تو پھر ماف ہوں گے صغیرہ گناہ تو ویسی عبادت کے ذریعے سے ماف ہو جاتے ہیں قبیرہ گناہ ماف کرنے کیلئے تھوڑا معذرت کے ساتھ میرے ناظرین کیونکہ آپ کو سننا ہے آپ پہلے بھی پروگرام میں تشریف لیں لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے صغیرہ گناہ کیا ہیں اور قبیرہ گناہ کیا ہیں لوگ صغیرہ کو قبیرہ سمجھ کے کر رہے ہیں اور قبیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ مثال ہے ہمارے ہاں بددیانتی ایک عام گناہ ہے لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ صغیرہ ہے قبیرہ ہے خیانت ہو رہی ہے حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا تھوڑا سا صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے بتائیے جو معاشرے میں عام گناہ آپ کو دکھ رہے ہیں وہ بتائیے جیسے کسی کی غیبت کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے ہر وہ گناہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید سنائی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی لعنت آئی ہے یا کسی عذاب کا یا سزا کا ذکر ہے وہ سارے گناہ قبیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں جیسے غیبت ہے چغلی کرنا حسد کرنا کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچانا اور والدین کی نافرمانی کرنا زنا کرنا قتل کرنا یہ لمبی ایک فہرست ہے اکثر گناہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل لائج ہیں یہ اکثر اس میں قبیرہ گناہ ہے بہت کم گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں مثال کہ چلتے ہیں کہ کسی کو مزاق میں دھکا دے دیا جس کو اس نے پسند نہیں کیا تو یہ صغیرہ گناہ ہے یہ کوئی ازنا بڑا گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زنا کرنا بدنظری کرنا یہ سب کبائر گناہ کے اندر آتے ہیں اور اس کے پوری فہرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں یہ جب تک اس توبہ کی توبہ کر کے اس کو معافی نہیں مانگی جائے گی یہ معاف نہیں ہوتے یعنی کہ یہ نیت سے معافی مانگی جائے کہ جو گناہ ہو گئے اب اس کے بعد یہ ریپیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہے پھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس عظم کے ساتھ ہو تو نہیں ادا یہ پھر گناہ نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے بہت اچھی بات فرما رہا ہے ناظرین اکرام ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں کیا یہ خوبصورت بات ہو کہ ہم اپنے کبیرہ اور صغیرہ سارے ہی گناہ اپنے اللہ رب العالمین سے معاف کروالے ہیں شب قدر کے اوپر ابھی پروگرم اور بھی باقی ہیں ناظرین بات کرتے رہیں گے ایک مرتبہ پھر مفتی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمس رہوں گا کہ کسی اور شب قدر کے پروگرم میں بھی آپ تشریف لیں کیونکہ دو شبوں کے ابھی پروگرم ہمارے ہوئے ہیں ایک کسی شب تئیسی شب پچیسی شب کا آج ہمارا پروگرم ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے تو دو پروگرم اور ہیں میرے باقی آپ سے دوبارہ ملتمس رہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیضان لیاقت حسین صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ کوئی کلام سنائے بہت لوگ آپ کے کلام سننے کے منتظر ہیں ملتصر بھائی آپ نے مجھ سے فرمایش کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ دو جو شیر ہیں میں اپنی والدہ کے لیے اس پلیٹ فارم سے پڑھوں تاکہ ان کے سالے سواب کے لیے اور آج اللہ تعالی نے جو مجھے اس پلیٹ فارم تک پہنچایا ہے اور مزید اللہ تعالی مجھے کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو یہ سب میرے والدین کی دعا ہے میرے والدہ کی میرے والدہ کی میرے والد صاحب کی والدہ کی دیت ہو چکی ہے تو اللہ پاک ان کی اس شب کے ساتھ کے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بھی حساب مقفض فرمائے اور جتنے لوگ جو ہیں جو یحتیم ہیں جو مسکین ہیں میری ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان سب کی والدہ کی ان کی والد کی ان کے تمام عزیز و قارب کی اس بڑی رات کے ساتھ کے عمت مسلمہ کی جو ہے اللہ پاک بخشش و مقفض فرمائے آمین شکریہ صرف کلام بھولو کی ہے مہکا مگر تیری کمی ہے بھولو کی ہے مہکا مگر تیری کمی ہے چھوڑیوں کی ہے چہکا مگر تیری کمی ہے رمضان کی رونک تیرے دم سے دوبالا دوبالا رمضان کی یونک تیرے دم سے دوبالا ایسے ہیں ریوں افتار مگر تیری کمی ہے ایسے ہیں ریوں افتار مگر تیری کمی ہے کسمت مگر نے کیا دولت ممتا سے محروم کسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم دولت دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے امبار تیری کمی ہے جزاک اللہ خیر احسن الجزا یہ تھے جناب فیضان لیاقت حسین صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے اپنی والدہ کی یاد میں اللہ ان کی والدہ کی بے شمار مغفرت فرمائے نہ صرف ان کی والدہ کی بلکہ امت مسلمہ میں اب تک جتنے لوگ انتقال کر گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ناظرین اکرام ہم دعاگوں ہیں اللہ ان سب کو ایمان والی آفیت والی فضل والی کرم والی صحت والی زندگی عطا فرمائے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک مضمون نئے پینل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا مزبان مدسر فاروقی تھانوی آپ دیکھ رائیٹر پروگرام بابرکت رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ